آج ہم اپنی سروائیول سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں اور آج ہم آپ کو فائر آرمز نہیں، آتشی حسلہ نہیں بلکہ تیر اندازی کے بارے میں بتائیں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنی مشہور حدیث بیان فرمائی ہے اس میں مسلمانوں کو آپ نے تاقید فرمائی ہے چند کھیلوں کی آپ نے فرمایا ہے کہ تیر اندازی سیکھو آپ نے فرمایا ہے کہ گھوڑ سواری سیکھو آپ نے فرمایا ہے کہ سمن، تیراکی سیکھو اور یہ وہ کھیل ہیں جو ہر مسلمان بچے کو لازمًا سیکھنے چاہیے تیر اندازی کے مقابلوں میں سیدی رسول اللہ خود بھی شریع کو دعا کرتے تھے اور آپ نے اس کے لئے بڑی دعا فرمائی، بڑی برکت فرمائی آج کے جدید دور میں تیر اندازی ہیز کنورٹڈ ٹو رائیفل شیوٹنگ فائرنگ اور اس کو بڑے پیمانے پر لے جائیں تو یہ تو پھانے کی فائرنگ ہے، میزائل فائرنگ ہے یہ سب تیر اندازی کے ہی مختلف فارمز ہیں جو اس میں آتی ہیں لیکن جو اریگنل تیر اندازی ہے اس کا مزہ آج بھی اپنی جگہ پر ہے آج پوری دنیا میں اس کو ایسا سپورٹ لیا جاتا ہے بہت کم جگہ ہیں جہاں پہ لوگ اس کو اس سے شکار بھی کرتے ہیں ایک سروائیونٹ ٹون کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے تو آج ہم نے سوچا کیونکہ پاکستان میں تیر اندازی کا رواج نہیں ہے بہت تھوڑے کلپز ہیں جہاں پہ آرچری یا تیر اندازی سکھائی جاتی ہے اور عام طور پر ایکوپمنٹ پاکستان میں نہیں ملتا اور لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ اگر ہم تیر اندازی کرنا چاہتے ہیں کوئی آرچری کلپ بنانا چاہتے ہیں یا اپنے گھر میں یا اپنے فارم پہ یا اپنے گاؤں میں کوئی اس اسم کا شسلہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا اور تیر اندازی کس طریقے سے کی جاتی ہے اس کے لئے کیا ٹولز ذرکار ہیں اس کے لئے کیا اوزار چاہیے تو آج ایک چھوٹی سی ویڈیو اس حوالے سے آپ کے لئے بناتی ہے یہ بہت ہیلڈی سپورٹ ہے ہم نے اپنے گھر میں محلے میں اس کا انتظام کیا ہوا ہے اور ہمارے سارے جو سٹوڈنٹس ہیں ہمارے ملنے ملانے والے ہیں ایون گھر کی خواتین ہماری اپنے فارق ٹائم پہ آرام سے تیر اندازی کرتی ہیں تو تھوڑی سی ڈیٹیل آج آپ کو بتا دیں بنیادی طور پر اردو میں ترس کو تیر کمانٹ آ جاتا ہے لیکن انگریزی میں اس کے کئی مختلف نام ہیں مثال کے طور پر یہ جو ایک تیر کمانٹ کا موڈل ہے یہ جو آپ نے فلموں میں اکثر دیکھا ہوگا جو ویلیم ٹیل یہ ایک کہانی آپ نے بچوں میں پڑھی تھی وہ جو استعمال کیا کرتا تھا مختلف پرانی فلموں میں آپ نے دیکھا ہے یہ جو بو ہے یہ کراس بو کہلا دی اور یہ اس کے اندر چارج کرنے کے لیے اس کو یہاں تکھیجا جاتا ہے پھر یہ یہاں پر لوک ہو جاتی آکے اور آپ اس کو پسٹول کی طرح فائر کرتے ہیں کراس بولز دنیا میں بہت استعمال ہوتی ہے بعض جگہ سپیشل فورسز بھی استعمال کرتی ہیں اور آج کل اس کا اتنا زیادہ رواج نہیں ہے لیکن پہلے زمانے میں جو پہلے تیر اندازی ہوا کرتی تھی اس میں کراس بولز کا بہت رواج ہوا کرتا تھا گو کہ ہے یہ بھی تیر کمان لیکن اس کا انگریزی نام کراس بول دوسرا جو تیر کمان بنیادی طور پر ہمارے مجھے لوگ جانتے ہیں وہ یہ سٹینڈرڈ تیر کمان یہ جو آپ اس وقت یہ جو بو دیکھ رہے ہیں یہ اولمپکس کی بو ہے اس کو ری کرو بو کہتا ہے یعنی آپ نے دیکھا کہ یہ مڑ کر یہ آگے سے بھی کرو ہو رہی ہے اور دوسری طرح یہ نیچے زمین سے بھی کرو ہو رہی ہے تو یہ ری کرو بو کہلا دیئے اس کو آپ یہاں سے ہولڈ کرتے ہیں یہاں سے پکڑتے ہیں اور اس میں آپ تیر کو یہاں پہ لگا کر اور پھر اس دھاگے سکیشل اس وقت ہم نے اس کا دھاگہ الگ کیا ہوا کسی وجہ سے آپ کو ہم سکھانا چاہتے ہیں تو یہ ری کرو بو جو ہے یہ اولمپکس میں استعمال ہوتی ہے اور اولمپکس میں آپ دیکھیں گے اگر اولمپک ویڈیوز آرچری کی نکال کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ انہیں اس کی پر مختلف اور ایکسیسریز لگائی ہوتی ہیں ایون اس کی پر ٹیلیسکوپک سائٹس ہوتی ہیں اس پہ آپ نے دیکھا کہ یہ چھوٹا سا ایک کروس لگا ہوا ہے یہاں پر کہ جو ایمر ہے بیسکلی ایمنگ ڈیوائز جیسے رائیفل کی اوپر ایمر ہوتا ہے اس طرح کا ایمر بھی ہے آپ اس کو میکانیکل ایمر کے طور پر بھی لگا سکتے ہیں ایک اور بو جو ہے that is called a compound bow compound bow میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پولیز لگی بھی ہوتی ہے بڑی لیٹس ٹکنالوجی ہے 20 فی صدی کے اندر ہی ڈیزائن ہوئی اور ان پولیز کی مجد سے جب آپ کھیچتے ہیں اس کو تو تھوڑا سا آپ کا زور کم لگتا ہے اور جو میکانیکل ویٹ ڈسٹیبیوشن ہے وہ ہو جاتی ہے تو compound bow بھی ایک بو ہے لوگ اس سے شکار بھی کرتے ہیں practice بھی کرتے ہیں اور ایک simple bow ہوتی ہے جو گھروں میں آپ دھاگے کے تنکوں سے بھی بنایا کرتے تھے پہلے زمانے مدرخ کی لکڑی کو توڑ کے اس کو باندھیا جس کو traditional bow کہتے ہیں عام طور پر آج بھی ترکش اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں Turkish traditional bow کے نام سے مشہور ہے آپ ترکی میں باقیدہ competition ہوتے ہیں منگولیا سے لے کر پوری دنیا تک لوگ آتے ہیں ترکی میں اور پھر وہ اپنے وہ standard چھوٹی سی bow ہوتی ہے British history میں آپ پڑھتے ہوں گے long bow ہوتی تھی اسی طرح traditional bow لیکن بہت بڑی بہت لمبی ہے اس کو کھیچنے کے لئے بھی بہت طاقتور آدمی چاہیے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ ایک simple tool ہے اس میں کوئی اتنی complication نہیں ہے اس کی تھیوری یہ ہے کہ ایک لچکدار لکڑی کے گرد آپ ایک دوری لگاتے ہیں اور جب آپ اس دوری کو کھشتے ہیں تو وہ لکڑی بینڈ ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک انرجی جمع ہو جاتی ہے پھر جب آپ وہ دوری چھوڑتے ہیں تو اس کے آگے رکھا وہاں یہ تیر اس کے آگے لگا وہاں یہ تیر وہ طاقت سے آگے جاتا ہے تو ان تیروں کے لئے یہ تیر بھی standard آپ کو بنے بنائے آج کل تو کاربن فائبر کے لکڑی کے بزار سے مل جاتے ہیں یعنی پاکستان میں نہیں ملتے لیکن جہاں سکیر کمان کا سیٹ آتا اس میں آپ نے دیکھا کہ تیر کی بھی کچھ خصوصیات ہیں ایک اس میں یہ پر لگے ہوتے ہیں یہاں پہ جو اس کی فلائٹ میں نیوگیٹ کرتے ہیں گائٹ کرتے ہیں اس کو اس کے پیچھے یہ چھوٹا سا ایک نکہ سا لگا ہوا ہے کہ جس کے اندر ایک کٹاؤ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ دوری کے اندر چلا جاتا ہے بعد میں وہاں آپ کو دکھائیں گے کس طرح یہ فٹ ہوتا ہے یہ دوری میں فٹ ہو جاتا ہے جس سے آپ پھیچھتے ہیں اور یہ آگے چھوٹی سی سکی اکٹپ ہوتی ہے یہ سٹینڈر ٹپ ہے جو اس پسند کے جو پیچھے ٹارگٹ آپ دیکھ رہا ہے اس پسند کے ٹارگٹ پریکٹس کے لیے استعمال ہوتی ہے ان کے آگے بہت زیادہ خطرناک ٹپس بھی لگا جاتی ہیں کہ جو شکار کے لیے لگتے ہیں یا پہرنگ مارنا یا سور کا شکار لوگ کرتے ہیں تو اس پر اس کے لیے پھر ذرا ٹپ گئے خطرناک وائی لگا جاتی ہیں یہ بلیڈ ہوتے ہیں جو اندر چلے جاتے ہیں اور ریمبو کی فلموں میں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی ایکسپلوسیف چارٹ بھی لگایا ہوتا ہے کہ جہاں لگی وہاں جا کے دھماکہ کر دی ہے وہ فلموں بھی ہوتا ہے ریال ورلڈ میں ایسی کوئی چیز فیلال نہیں ہے تو یہ بیسیکلی ٹول تو یہی ہے ایک تیر ہے ایک کمان اور اس کمان کی یہ جو تھوڑا سا میکسپلین کریں اس کا کہ یہ جو آئی ہے آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے لیکن ہمارے پاس یہ کھلی بھی آئی تھی آج کل دنیا میں کیونکہ مارڈن ٹکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے تو ان کو بائی پارٹس ٹکڑوں میں بنایا جاتا ہے یعنی یہ آپ سکرو کھول دیں اگر تو یہ دونوں بازو اس کے یہ نشلہ اچسار اوپر کا اچسار یہ الگ ہو جائیں گے یہ بیچ کا اچسار جو ہے یہ فائبر گلاس کا انہوں نے ایک الگ سے بنایا ہوا اور یہاں پر لانکے اس سکرو رکھ کے ٹائٹ کر دیا ان دو سکروز کو تو یہ جڑ دیں اور دوری اس میں الگ سے آتی ہے تو بیسیکلی چار پارٹس کی یہ وہ ہوتی ہے یہ ایک یہ نشلہ حصہ اوپر کا حصہ بیچ کا حصہ اور یہ دوری اور دوری کو آپ کو اس میں فٹ کرنا ہوتا ہے یہ دوری ہم نے کھلی کل چھوڑی ہے آپ کے لیے کہ ہم تھوڑا سا بھی دیمانسٹریٹ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ اس کو لوٹ کیسے کیا جاتا ہے اس دوری میں بھی آپ کی دیکھیں کہ دوری جب ساتھ آتی ہے تو اس میں ایک جو لوپ ہے یہاں پہ یہ لوپ جو اوپر والا آئی یہ بڑا لوپ ہے یہ زیادہ بڑا لوپ ہوتا اور یہ جو نشلہ لوپ ہے یہ بہت چھوٹا لوپ ہوتا اور اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے کہ لور لیم یعنی یہ حصہ جو ہے وہ نیچے ہے یعنی جو آپ اس کو پکڑیں گے تو وہ حصہ نیچے کی طرف جائے گا اور ان بوز کی مختلف طاقتیں ہوتی ہیں یعنی یہ والی جو ہے یہ تقریباً یہ چالیس پاؤنڈ کی ہے چالیس پاؤنڈ کا مطلب ہے کہ بہت زور لگے گا اس کو کھیچنے میں اور آپ نے لیکن جو چھوٹے بچوں کے لیے یا فواتین کے لیے جو بوز ہوتی ہیں وہ بیس پاؤنڈ پدرہ پاؤنڈ والی بھی ہوتی ہیں اس میں بالکل زور نہیں لگتا آرام سے کھیچا چلا جاتا ہے ظاہرے پھر ان کی رینج بھی کم ہوگی تو یہ پورا سیٹ ہمیں ہمارے ایک دوست نے ہونگ کونگ سے لاکے دیا تھا اور کیونکہ illegal نہیں ہے پاکستان میں جائز ہے قانون and allowed ہے سپورٹ ہے کرکٹ ہاکی فوٹبال کی طرح یہ بھی ایک کھیل ہے لہٰذا یہ ٹی سی ایس یا ٹی ایچ ایل کے ذریعے بھی بھی بھیجا جا سکتا ہے ہمارے دوست نے یہ ہی کیا کہ انہوں نے ہونگ کونگ سے خریدا وہاں سے انہوں نے فیڈل ایکسپریس سے پارسل کر دیا اور ہمیں پاکستان میں چوتھے دن ملیا اس والے سیٹ کی قیمت تقریبا کوئی تیس پہنتیس ہزار کے پریمت جس کے اندر ہمیں یہ پوری بو اور اس کے ساتھ بارہ تیر ہمیں اس کے ساتھ مل گیا جیسے ہم نے آپ کو کہا کہ جب یہ آپ کو ملے گا تو اس کو یہ میکنیکلی سیٹ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کا نشلہ ایسا آپ نے یہاں لگایا پیج ٹائٹ کر دیئے اس کو لگایا یہ پیج ٹائٹ کر دیا اس کو لگایا کہ ایمر کو یہاں پیج ٹائٹ کر دیا اصل مسئلہ ہوتا ہے جب آپ اس کی دوری لگانے لگتے ہیں اور دوری لگانے کے لیے جیسے کہا کہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو چھوٹا موہ ہے جس اینڈ کا وہ اس کے لور لن پر لگائیں اور یہاں پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک واقعیدہ چھوٹی سے جھری بھی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر رکھ کے اس کو آپ اوپر تک لے کر آئیے اور اس کو پہنانے سے پہلے کیونکہ آسانی سے یہ نہیں پہنائی جائے گی یہ بہت ٹائٹ ہوگی ظاہر ہے تو لگڑی کو ان کو بھمانا پڑتا ہے جب آپ نے اس کا لور لن میں یہ دوری فٹ کر دی نیچے اس کے آپ نے دوری فٹ کر دی اب اوپر فٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے اس کو آپ کو بینڈ کرنا اور بینڈ کرنا ایک تھوڑا سا طف کام ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی لیفٹ لیں اس کے بیچ میں سے داخل کرتے ہیں انٹھی تانگ آپ نے داخل کی اس کے اندر اور سیدھی تانگ آپ نے اس طرح لگا ہے جیسے آپ کسی کی تانگ پر اڑنگی لگا رہے ہیں اس کو اور پھر اپنے شولڈر سے یہ چونکہ یہاں پہ شولڈر پہ آ جاتی ہے پھر یہاں سے آپ اس کو آہستہ آہستہ بینڈ کرنا شروع کرتے ہیں اور جب آپ اس کو بینڈ کرتے ہیں اس میں بہت طوری طاقت لگتی ہے یہ آکھیں آپ نے دیکھا کہ یہ دوری اس میں فٹ ہو گئی پروپرلی دوری کو آپ نے یہاں پہ بٹھایا ایسے کناروں پہ اور آپ اسی طرح احتیاط سے آپ اپنی تانگ بار میچاننے اور یہ آپ کی وہ اب تیار ہو گئی اور اب آپ نے دیکھا کہ یہ تھوڑا سا جس کو مجھے یہاں سے سیٹ کرنا ہے نیچے سے یہ پرانے پورے اپنے نکے میں بیٹھ گئے اب اس تار کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹینشن آگئی ہے اور اب یہ تیار ہے اس میں ہم تیر رکھے اب ہم اس کے اندر یہ تیر کے اندر جو چھوٹا سا کٹ لگا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کٹ ہے یہ کٹ اس دوری میں جائے گا اور ایک تیر اس میں ایک جو پر ہے سفید ہوتا ہے سفید پر کا مطلب ہے کہ یہ اس طرف رکھیں گے کیونکہ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں طرف سے یہ فلیٹ ہے تو لیٰذا تیر جب جاتا ہے تو یہ پر چھوٹے میں چلے جاتے ہیں اس کی باڈی کے ساتھ تو یہ سفید تیر سفید پر آپ کی طرف اب آپ نے اس کو یہاں رکھا اور یہ آپ دیکھیں پوزیشن اس کی کہ اگر تیر ایسے ہوگا تو آپ کا تیر نیچے چلا جائے گا اگر آپ نے اس کو ایسے لگایا تو یہ تیر آپ کا اوپر چلا جائے گا اس کو بالکل برابر اس کی لائن میں رکھے پیچھے سے آپ نے پھسا دیا وائٹ اس طرف ہے باہر کی طرف ہے اس کی ریسٹ کی اوپر یہ جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پر آپ نے اس تیر کو رکھا اور اب آپ اس قابل ہوتے ہیں اور اس کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے یہ ذرا غور سے دیکھئے گا کہ ایک انگلی ہوگی ہے یہ شہادت کی انگلی اس کے اوپر دوسری انگلی اس کے نیچے اور تیسری انگلی اس کے نیچے اور اب یہاں سے کھیچیں گے آپ آپ تیر کو نہیں کھیچتے آپ دوری کو کھیچتے تیر جو ہے وہ چونکہ فسا ہوا ہے already ڈوری میں وہ خود بخود پیچھے آنا شروع کر دیتا ہے اور جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ بہت زور انگلیوں پہ لگتا ہے اور انگلیوں پہ لگنے کے زور کی وجہ سے نیچرلی اب اگلی بات خود بخود آ جاتی ہے کہ انگلیوں کے حفاظت کا بھی ہمیں کوئی سامان کرنا پڑے گا اب یہ دیکھئے آپ میں نے کچھ چیزیں اپنے ہاتھوں میں پہنی ہوئی ہیں یہ اس کٹ کے ساتھ ہی آتا ہے یہ فنگر کورز ہیں بیسکلی یہ آپ اس کی جگہ پہ چمڑے کا باریک دستانہ بھی پہن سکتے ہیں لیکن چونکہ استعمال صرف یہ تین انگلیاں ہوتی ہیں لہذا اس کے لئے یہ بنے بنائے یہ فنگر کورز ملتے ہیں انگلیوں کے اب جب میں کھیچوں گا کیونکہ وہ جیسے کہا ہے کہ اوپر کی شادت کی انگلی بیچ کی اور یہ تیسری انگلی استعمال ہوتی ہے اب جب میں کھیچوں گا تو میری انگلیوں کو تکلیف نہیں ہوگی میں زیادہ کھیچ سکتا ہوں ورنہ چار پانچ دفعہ کے بعد انگلیاں صرف ہونے لگتی ہیں زخم لگ جاتا ہے اسی طرح جب میں اس کو گرپ کرتا ہوں جیسے یہ گرپ آپ کے سامنے ہم نے بکھائی تھی جب آپ بہت زیادہ مضبوطی سے گرپ کرتے ہیں تو پھر ہاتھ کے اس حصے پر خراش لگتی ہے زخم ہو جاتا ہے بات وقت چھالے بن جاتے ہیں اس کے لیے یہ ایک الگ سے چمڑے کا کور آتا ہے جسے آپ اس کو گرپ کرتے ہیں اور جب آپ اس کو کھیچتے ہیں تار کو اور تار کو جب چھوڑتے ہیں تو اس کی وائیڈریشن اکثر یہاں ٹکراتی ہے آپ کے بازو پہ اور یہ بازو پورا سرخ ہو جاتا ہے زیادہ ہو تو پھر چوٹ بڑی زور کے آتی ہے اس کے لیے یہ آم گارڈز ہوتے ہیں یہ بازو پہ کور چڑھا لیا جاتے ہیں تو یہ اب کم اس کم یہ منمم سیٹ آپ کو تیر اندازی کے لیے لازمان چاہیے اگر آپ کے پاس صرف تیر کمان ہو تو کافی نہیں ہوتا کیونکہ انگلیاں دکھنے لگتی ہیں تھوڑی جیر کے بعد ہاتھ دکھنے لگتا ہے اور آپ کے بازو پہ اتنی چوٹے لگتی ہیں کہ آپ چند تیروں کے بعد مزید چلانے کے قابل نہیں رہتے تو اب بنیادی طور پر کیا ہوا اس پورے کٹ کے بعد اب ہم نے اس تیر کو یہاں رکھا اس کو فٹ کیا اور اب ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس کو کھیک سکیں اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور کھنچنے کا طریقہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں تھوڑا سا ڈیمونسٹریٹ بھی کر کے بتائیں گے چوٹا ٹارگٹ پیچھے لگا ہوا ایک کلوز رینج پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ تیر کمان چلانے کا طریقہ کیا ہے اب آپ نے دیکھا کہ میں نے گارڈز پہن لیے میری ڈوری اپنی کمان میں فٹ ہو چکی ہے تیر اپنی جگہ بھی لگ چکا ہے اور اب ہم نے اس کو فائر کرنا ہے اور ہم شورٹ رینج کی اوپر آپ کو طریقہ فائر کرنے کا بتائیں گے کہ اس کو لانچ کیسے کرنا ہے تو جیسے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے بازو کو لیفٹ آم کو سٹریچ کرتے ہو اور آپ نے جہاں پہ ایم کرنا ہے وہاں پہ آپ نے اپنی نگاہوں سے اس کو زیرو کیا اس کو دیکھا اور آہستہ آہستہ اب آپ نے ڈوری کو کھیچنا شروع کیا اب آپ یہ دیکھو گے کہ ڈوری میں کہاں تک کھیچتا ہوں اس میں چونکہ یہ آپ کے اختیار میں اگر میں ڈوری تھوڑی سے کھیچتا ہوں یہاں تک تو اس کا مطلب ہے تیر میں طاقت زیادہ نہیں ہوگی وہ جلدی گر جائے گا کلوز رینج میں گر جائے گا اگر میں نے بہت دور فائر کرنا ہے تو پھر میں اس کو بہت پیشے تک کھیچوں گا یہاں تک کہ میرے گال کے پاس یہ آ جائے گا اور یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ جب آپ خاص طور پر اولمپکس وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں گے تو چونکہ وہاں نائنٹی میٹرز تک فائر کرنا ہوتا ہے یہ جو چالیس پاؤنڈ کی بو ہے اس کا یہ تیر آرام سے تین سو گز تک لانچ کیا جا سکتا ہے امیجن کریں کہ یہ تیر تین سو گز تک جو تریڈیشنل ترک ہوا کرتے تھے ترک سے فوجی جو پہلے تیر کمان اپنی تریڈیشنل ٹرکش وہ استعمال کرتے تھے وہ آٹھ ہٹ سو گز تک تیر پھیک سکتے اولمپکس میں تقریبا نوے گز پر رکھا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم اگر اس کو کھیچتے ہیں یہاں پر اور پھر دیکھیں کہ ایک چھوڑا سا ریمانسٹریٹ کرتے ہیں کہ اس کو تیر کو چھوڑا کیسے جاتا ہے اس کو کھیچا ہاتھ سیدھا رکھا اور یہاں پہ لاکہ آپ نے بالکل جب پوائنٹ پوائنٹ ستا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں صرف ایسے آپ کیونکہ سپرنگ میں اس کی پریشر موجود ہے پاور موجود ہے یہ خود واپس جائے گا آپ نے صرف چھوڑنا ہے اور جو مومنٹ آپ اس کو چھوڑتے ہیں وہ تیر سیدھا اپنے نشانے کی طرف گولی کی رفتار سے جاتا ہے ہم مزید کر کے دکھا دیا ابھی دیکھیں میں دوسرا تیر میں نے لیا اس کو رکھا اس میں لگایا اگین فوکس سانس روکی کھینشنا شروع کیا اور چھوڑ دیا اور وہ سیدھا جا کے اپنے ٹارکٹ پہ ہٹ ہوا اس کو ہم آپ کو کوشش کریں گے سلو موشن میں بھی دکھا سکیں یہ ابھی دیسرا تیر لیا اس کو فٹ کیا ایم اپنے گال تک لیا اور اس کو فائر کر دیا اس کو فٹ کیا اس کو فٹ کیا اس کو فٹ کیا ہمارے ٹارگٹ کے اندر سے ہوکے گزر رہا ہے دیکھیں دو 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 لگایا لگایا ایم کیا اور فائر کیا اور ایک بات ہم آپ کو آرکتا ہے کیونکہ یہ جس فٹ ہے اس میں آپ کے کندے پر بازو پر ان مسلز کے اوپر بہت دباؤ آتا ہے بہت زور آتا ہے یہ آسان کام نہیں ہے کھیشنا تو نورملی ایون آٹھ یا دس تیر فائر کرنے کے بعد کندوں میں بازو میں درد شروع ہو جاتی ہے اس وقت نہ بھی ہو تو بعد میں بہت زور کی درد ہوگی تو اسی لیے جب شروع میں آپ یہ کام شروع کر پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ دس منٹ پندرہ منٹ دس بارہ تیر فائر کرنے کے بعد بریک ریشٹ کریں اس کے بعد تھوڑی دے بریک کرنے کے بعد دوبارہ فائر کریں مسلسل اگر چالیس پچاس ساٹھ تیر آپ نے فائر کر دئیے اور آپ کو پریکٹس نہیں ہے جسم آپ کا عادی نہیں ہے تو تمام جسم کے جو مسلس ہیں وہ دکھیں گے وہ درد کریں گے تو یہ ہم نے چھوٹی سی ریمانسپریشن آپ کو بتائی کہ بیسکلی یہ آپ کے تیر کمان کا سیٹ ہے انڈرہ بیس ہزار روپے کا مل جاتا ہے چھوٹا بیسک سیٹ ہونگ کونگ وغیرہ یہی سب چیز لیکن کم پاور کی جاپان میں یا چائنہ سے منگوائی جا سکتی اللہ کرے پاکستان میں کوئی بنانے لگے فیلال ہمیں کوئی پاکستان میں ان کو بنانے والا نہیں ملا اور بالکل معمولی سستے سکیٹ ہیں اس کے انگلیوں کا گارڈ ہے ہینڈ گارڈ ہے بازو کا ایک کورے گارڈ ہے اور پھر آپ ان کو رکھ کے جیسے کہا کہ آپ ایم کر کے فائر کرتے ہیں اگر میں اس میں کم طاقت سے فائر کروں گا تو یہ دس پندرہ بیس پچاس گز کیوں پر جا کے تیر گر جائے گا اگر میں اس کو پورا کھیچ کے پینتالیس درجہ کے ذاگیے پہ آسمان پہ فائر کروں گا تو یہ تین سو گز تک پہ تیر جا کے خطرناک ہو سکتا ہے لہذا کبھی بھی تیر انتازی ایسی جگہ پہ نہ کریں کہ تیر اگر ٹارگٹ سے مس ہوتا ہے تو پیچھے جا کے کسی گھر میں کھڑکی میں شیشے میں یا کسی اندر جا کے اس کو کسی انسان کو زخمی کرے میں نے کہا تین سو گز تک کی انسان کو شدید زخمی کر سکتا ہے بلکہ انسان کی جان بھی لے سکتا تو جس طرح آپ ائرگن کے معاملے میں جس طرح آپ باقی ہتھیاروں کے معاملے میں سیفٹی پریکوشنز لیتے ہیں بلکل اسی طرح تیر اندازی کے معاملے میں بھی آپ کو سیفٹی پریکوشنز لینے ہیں غلطی کی صورت میں بہت شدید نقصان ہو جائے گا یہ بچوں کا کھیل نہیں سمجھدار و ذمہدار لوگوں کا کھیل ہے اور ہم نے یہ ٹارگٹ گھر میں خود ہی بنایا ہے لکڑی کا فریم بنا کے اس کے اندر فوم کے گھتے لگا کے ہم نے یہ اوپر ایک پلاسٹک کی شیٹ لگا دی اس کو ہم نے پینا فلیکس پرینٹ کروا لیا تو یہ ٹارگٹ ہم نے گھر پر بنا لیا ہے کلوز رینج میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی آپ کو پتا ہے اتنے بڑا ٹارگٹ آپ نے اس نہیں کریں گے آپ کے سامنے ہم نے چار فائر کی چاروں ٹارگٹ پر لگے لیکن جب آپ بیس گھرز تیس گھرز چالیس گھرز پچاس گھرز پر چلے جاتے ہیں تو پھر ہوا کی ڈیریکشن بھی میٹر کرتی ہے آپ کا ہاتھ کا انگل بھی میٹر کرتا ہے تیر جو ہیں وہ اتنے بڑے بورٹ سے بھی میس ہو جاتے ہیں تو یہ کانفرنس نہ رکھئے گا کہ چونکہ میں یہاں پر میٹر پر ہٹ کر رہا ہوں لہذا پچاس گھرز پر بھی اسی پر لگے گا لہذا میں کھلے میدان میں کھلے آزا میں پبلک میں سڑت پہ گلی پہ تیر اندازی کر سکتا ہوں کسی کو چوٹ آ جائے گی ہمیشہ ایسی جگہ رکھئے کہ جب پیچھے کھلا میدان ہو یا پہاڑ ہو اور سیفٹی کے تمام پریکوشنز آپ نے لینے اب ایک بات تو سوڑا سا تیروں کے بارے میں یہ چھوٹا سا بیگ ہے یہ تھرکش جیسے کہتے ہیں یہ عام طور پر یہ اس کٹ کے ساتھ ہی آتا ہے آپ ان کو اپنے سجیسے کے ساتھ لگا لیتے ہیں تیر آپ کے یہاں پر ہوتے ہیں ایک ایک کر کے آپ نکالتے جاتے ہیں اور فائر کرتے ہیں اس کو ترکش اردو میں کہتے ہیں ان تیروں کے حوالے سے یہ تیر ہم آپ کو دیکھاتے ہیں کیونکہ یہ تیر موڈلر ہوتے ہیں موڈلر کا مطلب ہے کہ یہ ایک روڈ ہوتی ہے خالی اس کے آگے ہیڈ لگایا جاتا ہے اس کے دم جو ہے پیچھے وہ لگائی جاتی ہے تو اکثر یہ فائرک میں دران ڈیمیج ہو جاتا ہے تو ان کے سوئر پارٹس ملتے ہیں جس طرح آپ نے اس میں دیکھا کہ اس میں دم نہیں ہے ایک تھا تیتر ایک بطیر لڑتے لڑتے لڑنے میں تھے دونوں شیر لڑتے لڑتے ہو گئی گھوم ایک کی چونچ اور ایک کی دم ہمارے تیروں کے ساتھ یہی ہو گیا ہے اس کی چونچ بھی نہیں ہے اور اس کی دم بھی نہیں ہے تو بسکلی یہ پارٹس الگ سے بھی ملتے ہیں تو آپ ان کو جس طرح سوئر پارٹس امپورٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ دھیان کرنا پڑے گا کہ ساری ڈیٹیل جو اس تیر کی ہے وہ اس کیوں پر لکھی ہوئی ہو گئی ہے کہ یہ کتنے ملیومیٹر کا ہے اس کی موٹائی کتنی ہے موٹے بھی آتے ہیں تیر پتلے بھی آتے ہیں علمپکس میں یہ والے تیر استعمال ہوتے ہیں جو تقریبا جس کو 70HS کہتے ہیں 700 کاربن ایرو تو جو آپ کے پاس تیروں کا سیٹ ہے جو ریڈنگ یہاں لگی ہوئی ہے اس کے مطابق اس کی گلائی کے مطابق آپ کو ہیڈز اور اس کی دم کے پارٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں پھر آپ نے فٹ کر لیں دوبارہ یہ تیر دوبارہ آپریشنل ہو جائے گا یہ تیر ہمارے پاس بہت عرصے سے ہم نے خوب استعمال کی خوب توڑا ان کو خوب اب جیسے کہا کہ اس کی چونچ اور اس کی دم دونوں ہی گم ہو گئی ہے لیکن ہمیں اب لا کے وہ فٹ کرنے ہی پڑے گی اس کے اندر یہ چھوٹا سترکش ہوتا ہے یہ آپ اس کو پیٹھ پہ بھی لگا سکتے ہیں سامنے بھی لگا سکتے ہیں اور جس طرح چاہیں آپ اس کو استعمال کریں so basically now I'm a robin hood اب ہم robin hood بن گئے اور یہی ٹکنالوجی آج سے چار پانچ ہزار سال پہلے بھی انسان کے پار چار پانچ ہزار سال پہلے کی بھی جو انسان ملے ہیں ان کے پاس بھی یہی ٹکنالوجی تھی صرف آج انسان نے ذرا موڈولر کر دیا ہے ٹکڑے پارٹس جوڑ دیا ہے فائبر گلاس کے بنا دیا ہے لیکن تیر اندازی یا تیر کمان جیسے کہا کہ ہزاروں سال سے انسان کا مین ویپن پلیٹ فارم رہا ہے شکار کے لیے سروائیول کے لیے جنگوں کے لیے اور تفریق کے لیے اور آج بھی اگر آپ اچھی طرح پریکٹس کر لیں رین بیئر فیلڈ میں جا کے بنائی ہیں آپ کو بعد بھی دکھائیں گے فیلال میں یہ ایک تیر لانچ کر کے آپ کو پاس سے اجازت لوں گا آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ماشاءاللہ خیر سے اللہ برکتے بہت کو سیکھا بھی ہوگا اب ایک اہم بات آخری بات بتانی رہ گئی وہ یہ ہے کہ اب جب اس شکل میں یہ کمان آپ کی موجود ہے تو یہ کمان کی ڈوری بھی ٹینشن میں ہے کھچی ہوئی ہے اور لکڑی پہ بھی دباؤ آ رہا ہے اس طرح اس کو سٹور نہیں کرتے آپ ایسے نہیں کرتے کہ آپ اس کو اٹھا کے رکھ دیں اور یہ اسی طرح لگ رہا ہے کیونکہ پھر پریشر ٹینشن کی وجہ سے ڈوری دھیلی پڑ جاتی ہے تو جب آپ نے فائر نہیں کرنا ہوتا استعمال نہیں کرنا فیلڈ میں نہیں جانا اور اس کو سٹور کر دینا ہے رکھ دینا جا کے تو پھر اس کو لازمان اپنے گروف سے نکالنا پڑتا ہے یہاں سے اس کو لوس کرنا پڑتا ہے تاکہ ڈھیلی کر کے آپ اس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں جب یہ لٹکی بھی ہے تو کوئی آکے اس کو ڈرائی رن ڈرائی فائر نہیں کرتا انہوں لوگوں کی عادت ہے جیسے یہ کمان اٹھائیں گے ڈوری کیچیں گے اور ایک فائر کر دیں گے اور یہ بڑا ڈیمج کرتا ہے کمان کو بھی اور اس کے دھاگے کوڑی تو آپ نے کرنا کیا ہوتا جب فائرنگ آپ نے کر دی فائرنگ ختم ہو گئی اب ایکزیکلی وہی پروسیجر آپ ریپیٹ کریں گے جو آپ نے ڈوری لگاتے وقت کیا یعنی آپ نے اس کے اندر دوبارہ لیفٹ لیگ اندر داخل کی اس کو اپنی رائٹ لیگ کے پاس پسایا اس کے ساتھ اس کو اپنے کندے سے ملایا اگین اور اب آہستہ آہستہ کندے سے زور دیا اور اس کو لوس کر کے اندر ہی اس کے پھرو دیا اندر ہی اس کو نیچے کر دیا اور یہ اب یہ ڈوری لگی رہے گی اس کے اندر لیکن اس کی ٹینشن ختم ہو گئی اب آپ نے اس کو اپنے پاؤں یہاں سے احتیاط سے نکال لیجے ڈوری یہاں پہ لگی ہوئی ہے اب کوئی اس کو کھیچ کے فائر بھی نہیں کر سکتا ڈوری میں ٹینشن نہیں ہے یہ خراب نہیں ہوگی اب آپ اس کو احتیاط سے یا تو لٹا دیں کسی جگہ پہ لٹا کے رکھیں یا پھر کسی احتیاط سے کسی جگہ کنارے پہ کھڑا کر کے رکھیں کہ اس کے اوپر اور کوئی چیزیں نہ گریں کوئی وزن نہ آئے اس کا دھیان کریں یہ بڑی نازک لکڑی کی بنی بھی ہوتی ہے اس میں لچک ہوتی ہے الاسکسٹی ہے لیکن اگر بہت زیادہ اس کو رفیوز کریں گے زیادہ زور کریں گے تو یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے ٹوٹ گئی تو پھر آپ کا یہ کمان کا یہ پورا باز ضائع ہو جائے گا تو یہ ایک چھوٹی اور آخری بات آپ کو بتانی تھی اس کو دھیان کیجئے خاص طور پر یہ ڈوری کو لگانے اور چڑھانے کے لیے آپ کو ذرا پریکٹس کرنی پڑے گی یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے لیکن ٹکنیک آپ کو ہم نے بتائی ہے پریکٹس کریں گے تو ہو جائے گی جیسے کہا ہے کہ یہ ذرا بڑی بول ہے جو چھوٹی بول ہے پندرہ پاؤنڈ والی بیس والی وہ زیادہ آسانی سے ہو جاتی ہیں وہ بچوں کے لیے کھیشنا بھی آسان ہے یہ بچوں کو کھیشنا ذرا مشکل ہوتا ہے لیڈیز کے لیے ذرا مشکل ہے لیکن جیسے کہا کہ ہر عمر کے لیے ہر ریکوارمنٹ کے لیے آپ کو مختلف سائز کی ریکوو بولز مل جاتی ہے اگر ٹرڈیشنل بولز ہوں تو وہ بھی تقریبا ٹکنیک ایکزیکلی ہے یہ فرق ہوئی نہیں صرف شکل مختلف ہے دونوں کی باقی ڈوری لگانے چڑھانے کا اور فائر کرنے کا طریقہ کا اس اگزیکلی درسیں گے اللہ آپ کو خوش رکھیں جزاک اللہ موسیقی موسیقی